دوستو نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آن لائن گھر بیٹھے پین کارڈ میں کریکشن کرنا بتانے والے ہیں یدی آپ کے پین کارڈ میں کوئی بھی چیٹ غلط ہو چکی ہے اور آپ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پین کریکشن کے لیے اپلائی کر کے بتانے والے ہیں اور دوستو ہم آپ کو آج جو طریقہ بتانے والے ہیں جس میں آپ اپنے فوٹو اور سائن مینولی لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آکر تک بنے رہیے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو nsdl کی official website پہ آ جانا ہے اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد simple دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ہم کو new apply کرنا ہے تو ہم simple یہاں پہ new apply بالے option پہ tick رہنے دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ application type میں یہاں پہ change and correction بالے option کو select کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو category میں آپ یہاں پہ individual select کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو نیچے کی site آئیں گے نیچے آنے پہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو title select کرنا ہے تو siri, kumari, siri, mati جو بھی ہے آپ simple اس کو select کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو پہلے اپسن میں آپ کو سر نیم ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے اپلیکنٹ کا سر نیم ہے وہ یہاں پر بھر دیں گے اس کے بعد اگلی اپسن میں آپ کو فرسٹ نیم بھرنا ہے تو ہم یہاں پر فرسٹ نیم بھر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو ڈیٹ آف برد دینی ہے تو ڈیٹ آف برد بھر دیں گے اس کے بعد سمپل آپ یہاں پر ایمیل آئیڈی بھر دیں گے ایمیل آئی ڈی بننے کے بعد سیمپل آپ یہاں پہ موبائل نمبر بھریں گے نمبر بننے کے بعد یہاں پہ پونچا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے سیٹیجن ہیں تو ہم اس پہ یس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنا پین کارٹ نمبر بھر دیں گے جس میں بھی آپ اپنا کریکشن کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد سیمپل آپ اس چیک باکس پہ ٹک کریں گے اور یہ جو کیپچہ دیکھ رہے ہیں وہ سیمپل یہاں پہ فل کر دیں گے اور نیچے کی سائٹ آئیں گے اور سب میٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستے ایک ٹوکن نمبر جنریٹ ہو جائے گا تو آپ سیمپل اس ٹوکن نمبر کو کہیں پہ نوٹ کر لیں گے ٹوکن نمبر نوٹ کرنے کے بعد اب آپ سیمپل یہاں پہ continue with pen application پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستے آپ سیمپل سب سے پہلی یہاں پہ save draft کر لیں گے تو آپ کا application جہاں سے رہ جائے گا وہیں سے آ جائے گا اب دیکھیں دوستو اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین option ملتے ہیں تو پہلے option میں آپ کے آدھار کارڈ سے ایک ایسی پیپر لیس ہو جائے گا جس میں آپ کو کوئی بھی document نہ ہی upload کرنا ہے نہ ہی کہیں پہ بھیجنا ہے آپ کے آدھار کارڈ سے ہی ساری details اٹھا لی جائے گی اور آپ کے pen card میں correction کر دیا جائے گا اس کے بعد دیکھیں دوستو second option میں آپ کو یہاں پہ آدھار کارڈ کے دوارہ اس کا e-sign کرنا ہے اور آپ کے photo assign کو scan کر کے اس میں upload کر دیا جائے گا تو آپ کے pen card پر وہی چیز آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں دوستو تیسرے option میں آپ کو document کو post کے دوارہ بھیجنا پڑے گا انہ کے authorization office میں تو ہم simple یہاں پہ second option کو choose کرنے والے ہیں تو ہم اپنے photo sign کو خود ہی لگا لیں گے تو ہم simple اس پہ tick کر دیتے ہیں اس پہ tick کرنے کے بعد آپ نیچے کی site آئیں گے نیچے آنے پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ physical pen card یہاں دی آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کی fees وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 107 روپے کے اسپاس کی fees لگنے والی ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کا pen card number دیکھنے لگے گا اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ tick کر دیں گے tick کرنے کے بعد آپ کے ادھار کارڈ کے last کے 4 digit ہیں وہ یہاں پہ بھریں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ نیچے کی site آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے ادھار کارڈ میں جیسا بھی نام لکھا ہوا ہے تو آپ simple ویسا نام یہاں پہ بھر دیں گے نام بھننے کے بعد simple آپ اور نیچے کی site آئیں گے نیچے آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یدی آپ کو اپنا name correction کروانا ہے تو آپ name بالے option پہ tick کریں گے اور اگر دوستو آپ کو date of worth صحیح کروانی ہے تو آپ اس بالے option پہ tick کریں گے اسی پرکار سے دوستو اگر آپ اپنا gender چیز نہیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ simple اس بالے option پہ tick کریں گے کھل میرا کر دوستو آپ جس چیز کو بھی صحیح کروانا چاہتے ہیں اس option کو tick کر کے رکھنا ہے تو مجھے ابھی date of worth صحیح کروانی ہے تو میں simple اس بالے option پہ tick کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا gender choose کر لیں گے gender choose کرنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ نیچے کی site آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیول انہیں optionوں کو tick کریں گے جن کو آپ کو صحیح کروانا ہے اور یہاں پہ ساری details fill کر دیں گے tick نہیں کرنا ہے لیکن details آپ کو بھرنا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ اپنے father کا surname ڈالیں گے یہاں پہ first name ڈالیں گے اور یہاں پہ اگر middle name ہوگا تو وہ ڈال دیں گے otherwise اس کو خالی چھوڑ دیں گے اتنا کرنے کے بعد دیکھیں دوستو اب آپ simple یہاں پہ next کے button پہ click کر دیں گے Next کرنے کے بعد دیکھیں دوستو نیچے کی site آئیں گے نیچے آنے پہ دیکھیں دوستو آپ یہاں پہ residence والی option پہ tick کریں گے residence والی option پہ click کرنے کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو اپنے address بھرنا ہوگا جو آپ کی ادھار کاڈ میں address دیا گیا ہے simple آپ اس address کو یہاں پہ fill کر دیں گے دیکھیں دوستو اپنا سارا address بھرنے کے بعد اب آپ simple نیچے کی site آئیں گے اور یہاں پہ country والی option پہ اب آپ کی country select کر لیں گے country سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کا موبائل نمبر یہاں پہ دیکھ جائے گا اور آپ کی ایمیل آئیٹی دیکھ جائے گی اس کے بعد دوستو یہ والے option میں میں آپ کو بتا دوں یدی آپ کے ایک سے ادھک pen card ہیں تو آپ اس والے option پہ ٹک کر کے ان pen cardوں کو یہاں پہ بھر کے surrender کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں دوستو اب آپ simple next کے button پہ click کر دیں گے next کرنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ identity proof دینا ہے تو ہم simple یہاں پہ ادھار card کو select کر لیتے ہیں اگلے option میں دیکھیں دوستو آپ کو address proof دینا ہے تو یہاں پر بھی ہم اپنا ادھار card ہی select کر لیتے ہیں third option میں آپ کو date of birth proof دینا ہے تو یہاں پر بھی ہم اپنا ادھار card ہی select کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ proof of pen میں آپ یہاں پہ pen card کی copy لگا رہے ہیں تو ہم simple یہاں پہ copy of pen لگانے والے ہیں اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں گے اور یہاں پہ click کر کے himself herself والے option پہ tick کریں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو document بتانے ہیں کہ آپ کتنے document لگانے والے ہیں تو ہم یہاں پہ دو document لگانے والے ہیں ایک اپنا pen card دوسرا ادھار card اس کے بعد place والے option میں آپ اپنے یہاں کا place ڈال دیں گے اتنا کرنے کے بعد آپ نیچے کی site آئیں گے نیچے آنے پہ اب دوستو یہاں پہ آپ کو اپنی photo or sign کو upload کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم کو یہاں پہ اپنی photo upload کرنا ہے تو یہاں پہ photo کا size دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ 3.5 x 2.5 cm اور 200 dpi میں آپ یہ photo scan کریں گے اور اس کا size 50 kv سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے دوستو آپ یہ size بنانے کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا link میں آئی button میں دے دوں گا وہاں سے وہ والا ویڈیو چیک آؤٹ کر لیں گے تو ہم کو اپنے photo کا size بنانے کے بعد upload کرنا ہے تو ہم simple is plus والے icon پہ click کریں گے اور آپ کے photo جہاں پر بھی رکھی ہوگی اس کو select کر لیں گے photo select کھونے کے بعد simple آپ upload والے option پہ click کر دیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کی یہاں پہ photo upload ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پہ اپنے signature کو upload کرنا ہے تو اس plus والے icon پہ پھر سے click کریں گے اور آپ کے signature جہاں پر بھی رکھے ہوں گے اس کو select کر لیں گے اور یہاں پہ upload والے option پہ click کر دیں گے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے signature اور photo دونوں upload ہو چکے ہیں اس کے بعد نیچے کی site آئیں گے تو اب آپ کو یہاں پہ اپنے document کو upload کرنا ہے تو جیسا کی میں نے بتایا تھا ہمیں یہاں پہ دو document upload کرنے ہیں ایک تو pen card دوسرا ادھار card تو اب دیکھیں دوستو ہم کو اپنے document کو upload کرنا ہے تو ہم simple یہاں پہ plus والے icon پہ click کریں گے اور ہمارے document جہاں پر بھی رکھے ہوں گے آدھار card اور pen card ہم simple اس کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد simple آپ یہاں پہ upload والے option پہ click کر دیں گے تو آپ کا document upload ہو جائے گا جیسا کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک document upload ہو چکا ہے اسی پرکار سے دوستو آپ اپنا دوسرا document بھی upload کر دیں گے دونوں document upload ہونے کے بعد simple آپ یہاں پہ submit کے button پہ click کر دیں گے اب دیکھیں دوستو آپ کے سامنے آپ کا پورا application کھل کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنی ساری details کو verify کریں گے ایک ایک چیز اچھے سے check کر لیں گے اور یہاں پہ اپنے ادھار card کے شروعوں کے 8 digit ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نیچے کی site آئیں گے اور اپنی ساری details کو اچھے سے verify کر لیں گے ساری details اچھے سے verify ہونے کے بعد simple آپ یہاں پہ proceed بالے option پہ click کر دیں گے اور یدی آپ کے اس form میں کوئی بھی گلتی ہے تو آپ simple یہاں پہ edit بالے option پہ click کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو میرا یہاں پہ سب کچھ صحیح ہے تو میں simple یہاں پہ proceed کروں گا یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو payment کرنا ہوگا تو ہم simple یہاں پہ ptm بالا mode select کر لیں گے اور یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ 106.90 روپے کا payment کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ terms and condition کو agree کریں گے اور proceed to payment والے option پہ click کر دیں گے آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ pay confirm والے option پہ click کریں گے اب آپ کو یہاں پہ payment کرنا ہے تو ہم simple یہاں پہ payment کر دیں گے qr code سے ہم payment کریں گے تو ہم simple یہاں پہ scan کر کے اس سے payment کر دیں گے اب دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ payment کر دیا ہے اب ہم کو redirect کر دیا جائے گا اسی site پہ دوبارہ دیکھیں دوستو ہمارا payment پورا ہونے کے بعد آپ نیچے کی site آئیں گے اور یہاں پہ continue والے option پہ click کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ نیچے کی site آئیں گے آپ کے ادھار کارٹ کی details آ جائے گی اور یہاں پہ آپ simple check box پہ click کریں گے check box پہ click کرنے کے بعد authentication پہ click کر دیں گے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو otp authentication پہ click کرنا ہے اب دیکھیں دوستو آپ کے mobile number پہ ایک otp گیا ہوگا تو اب otp simple آپ یہاں پہ fill کریں گے confirm کرنے کے بعد simple آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد simple آپ یہاں پہ continue والے design پہ click کر دیں گے اب دیکھیں دوستو آپ کو اپنے آدھار کارٹ سے e-sign کرنا ہے تو ہم simple یہاں پہ check box پہ tick کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا آدھار number بھر دیں گے آدھار number بھرنے کے بعد simple آپ یہاں پہ send otp والے option پہ click کریں گے اب دیکھیں دوستو آپ کے آدھار card پہ جو بھی mobile number لگا ہوگا اس پہ پھر سے ایک otp گیا ہوگا وہ otp simple آپ یہاں پہ fill کریں گے اب آپ simple یہاں پہ verify otp کر دیں گے verify otp کرنے کے بعد اب ہم کو یہاں پہ تھوڑی دیر کا انتجار کرنا ہے تو ہمارے application successfully submit ہو جائے گا تو یہاں پہ آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کا form successfully submit ہو چکا ہے form submit ہونے کے بعد اب دوستو آپ کو یہ document کہیں پر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی upload کرنے کی ضرورت ہے تو اب آپ simple یہاں پہ wait کریں گے تو آپ کے pen card میں online ہی گھر بیٹھے correction ہو جائے گا آپ کو کہیں پر بھی جانے کی آؤ سکتا نہیں ہے اور آپ یہاں پہ download pdf والے option پہ click کر کے اپنے اس form کو download کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے دوستو آپ اپنے pen card میں online گھر بیٹھے correction کر سکتے ہیں میں نے آپ کو step by step سارے process بتا دیئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ والا form password سے cover ہوگا تو یہاں پہ آپ اپنے date of birth کو ہی password مانیں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ بینہ سلسکے date, month اور year کو ڈال دینا ہے تو آپ کا یہ form کھل جائے گا اور آپ چاہیں تو یہاں پہ download pdf والے option پہ click کر کے اپنے اس form کو download کر سکتے ہیں اور یادی دوستو ویڈیو helpful لگا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں like کریں, comment کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر کے ضرور رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں